اور ستارہ کی لڑائی کی بارے میں بھی بات کریں گے آپ کو نہیں رہتا میرا انتظار ہوں کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے بھی آپ کا انتظار رہتا ہے انتظار کرتی ہوں آپ انتظار نہیں کرتے عید دے کے کہا کہ اس بار میں یہاں پہ تھی یہ لو میری طرف سے عید ہے آپ میں بھی بتاؤ پبلک پہنچ جاتی ہے تو جھوٹے ٹائٹل لگا لگا کر چینل ختم کر دیا اپنا آپ لوگوں نے جو بھی ہوگا ستارہ اپنے چینل پہ خود بتائے گی جو اور اپنا آپ کسی کا این مو جا رہے ہے کسی کا این جا رہے ہے کوئی این ہے کوئی این ہے این ہے عجیب عجیب سے اپنے مو ہے لیکن دوسروں پہ نام رکھنا ہی رکھنا ہے خود یہ مو دکھانے لائک نہیں ایک رات اللہ مدہ تھا کیس تھا ہڑ بڑی مچی ہوئی تھی اس کے حوالے سے اس کے بارے میں رامے صاحب نے جو ہے وہ کمیناٹی لگائی ہوئی کہ کتھے کامرہ موبال دو جا اس کے دین مکمل ہوا اس سے دین مکمل ہوا اس قرآن پاک سے این نبیلہ کچھ والی دیکھ رہے ہیں اچھا پاک اسکپوز ہوتے جا رہے ہیں ایکس اس کو کہتے کہ طلاق یافتہ ہو مطلب جس کو دے دیو اببا جان نے اس کی شادی ہے اس کو ایکس تو نہ مانا ماں سرکت جاوے برا بولنے آئے گا میں نے موڈریٹر کو کہہ دیا سب کو سٹی جاؤ سٹی جاؤ سٹی جاؤ میں اس کو کچھ نہیں سمجھتا دنیا میں وہ آخری ولوگر بھی ہوگی تو بھی میں اس کو نہیں مانوں گا اور نجما کو کون پبلک دیکھتی ہے ستارا والی اور چاچے کو کون سی پبلک دیکھتی ہے ستارا والی صرف بال نہیں کھینچ سکتی ہمارے پاس خبریں یہ ہی دیتے ہیں کہ ہم جو ہے ستارا کے دام پہ ہو میری مرز میرا چرال میں بھی ویڈیو پرائیویٹ نہیں کروں گا ستارا کے میٹی پلیت کوئی نہ کریں تو جو غیبت کر رہا ہوتا ہے تو جو برائی کرنے والا ہوتا ہے اگر اس نے زندگی میں کوئی نیکیاں کی ہوتی ہیں تو وہ اس بندے کے پاس چلی جاتی ہیں جس کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہوتا السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب ٹھیک امید ہے خیرشیوں کے مزے میں ہوگے نوشین ملتانی چینل میں مائی جان کی ٹوٹیز چھوٹی موٹیز پتلیز سکیز سب کو بہت سارا پیار تو جی جناب آپ اگر اپنی ویڈیو نہیں ہٹاتے آپ کی مرضی تو اب میں بھی ویڈیو نہیں ہٹاؤں گا میری مرضی تو یہاں پہ چچا بتیجہ کی ہوئی پڑی ہے اور کار سر اور ستارا کی لڑائی کی بارے میں بھی بات کریں گے کہ کیا چل رہا ہے اور اس کے بعد آپ کا انتظار رہتا ہے نہیں نہیں آپ کو نہیں رہتا مجھے رہتا ہے آپ کا انتظار نہیں نہیں مجھے بھی رہتا ہے آپ کا انتظار تو یہ چھپی ڈھکی ہے اس طرح کی باتیں وہ بھی کریں گے اس سے پہلے آپ لوگ پلیز میرے چینل کو سسکرائب کر دیں اور نیو لوگ جہاں لائک کر دیں تینکیو سو مچ می جان کی ٹوٹیز چھٹی چھٹیز اینڈ بٹیز سمجھائی نہیں ہے آنے بھی نہیں ہے گچنیو تجی جناب ککنگ کی ستارہ اور نہیں ستارہ کو ریسٹ دیا ککنگ کی ستیو بھائی نے اور کونسر نے حلیم بنائی اور یہی حلیم ان کی بڑی بہن کے چینل پہ بھی نظر آئی اکسر ان کے چینل پہ سیم سیم چیزیں ہو جاتی ہیں اور اس ٹائم ہو رہی ہوتی ہیں ان کا بھی بلوگ ایک دن پہلے کا ریکارڈ شدہ تھا ان کا بھی بلوگ ایک دن پہلے کا ریکارڈ شدہ تھا تو جی یہ سیملر چیزیں ہو رہی ہیں اکسر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یار ان کی سلا ہو رہی ہے جی یہ بریکنگ نیوز میں نے دی تھی لیکن اب چینل پہلے کا رہی ہے تو آپ کو مشکل ہے لیکن پہلے چینل پہلے کا رہا تھا اور جب چینل پہلے کا رہا تھا آپ کی ہمیں آپ کو این کرے گی ٹھیکے نہ سمجھے نہیں ہے ابھی کوئی چینل پہلے کا رہا ہے یہاں پہلے کا رہا ہے ساژد اور کاؤسا نے کوکنگ کی تو سیتارا نے تھوڑا سیتارا نے تھوڑا ساہتا ہے میرے ہزمان بڑی کوکنگ کر رہے ہیں جب سے ان کی وائف آئی ہے تو ان کے ساتھ میل مل گیا جیلسی ہے میرے میں بھی ہے فیل ہوتا ہے فیل جیلسی نہیں فیل ہوتا ہے کہ میرا بندہ ٹھیک ہے اس سے کرے پیار لیکن یہ والا میرے سے بھی کرے میرے ساتھ بھی اس طرح رہے سمجھو بھائی سمجھا کرو اگر گلاب پھول کا آپ نے ادھر دیا تو ادھر بھی دیں سمجھا ہی بچے بچے لڑ پڑتے ہیں اببہ نے اس کے لیے یہ والی شڑ لی میرے والی ذرا ہلکی ہے یا مجھے کیوں نہیں لے کے دیں بچے لڑ پڑتے ہیں یہ بیویاں ہیں بیویوں کا گھر شہر کا گھر ہوتا ہے یہ الگ بات ہے ستارہ کیا لیکن بہت یہ ہے کہ بیوی جو ہوتی ہے وہ شہر کے ساتھ ہی ہوتی ہے یار وہ بچاری لڑکی پیدا اپنے ماں باپ کے گھر ہوتی ہے جو بھی ہوتی ہے عورت وہ اپنے ماں باپ کے گھر پیدا ہوتی ہے لیکن اس کی زندگی گزارنے کا مقصد اس کی زندگی گزارنا آگے اس کے نام کے ساتھ نام اس کے ہزمن کا ہوتا ہے تو اس کی ساری زندگی اس کے ساتھ گزرتی ہے اس پڑ کے ساتھ اس لیے جو ہے یہ تھوڑ اسی نوک جوک چلی اور ستارہ نے کہا ہے نہیں نہیں مجھے ریسٹ دے رہے ہیں دونوں یہ میاں بیوی جو ہیں مجھے ریسٹ دے رہے ہیں اچھا جی میرے ساتھ تو کھانا نہیں بناتے جناب یہاں پہ آیت نے کہا چیز کہتے ہیں ہم ہیں سادے مدے سے لوگ ہمیں ان چیزوں کا نہیں پتہ ہیں اور وہ نانی اور ماما اور بابا اور سسٹر رہے ہیں یہ کہہ رہی ہے نا کیا کہہ رہی ہے کچھ تو کہہ رہی ہے سمجھ نہیں آرہی کیا کہہ رہی ہے تو وہ ہمیں بھی نہیں تک بیٹھا رہی تھی انگریز دی بچی اتنی کیوٹی ہے اتنی کیوٹی ہے بہت زیادہ کارٹون دیکھ دیکھ کے بچے اتنے چلاک ہو جاتے ہیں وہ ماں باپ کو کہہ رہی تھی سمائل کرو مجھ ہی سسٹر نے کومنٹ کیا کہ وہ یہ سمجھا رہی تھی اپنے والدین کو کہ چیز چیز ہسے آپ میں بھی پتہ نہیں غلط کہہ رہی ہوں لیکن وہ بچارے سادے سے لوگ میں ان سے ملی تھی نا جب اس فیملی سے اور سدارہ سے اگر میں ملی تھی یہ ریل میں بھی ایسے ہی ہیں بھی ہندہ کامرا بھی مجھے ایسے ہی لگیا یہ سیم ایسے ہی ہیں اندیس بیس ان میں ایڈیٹیوڈ یا فرق نہیں نظر آیا سیم ایسے ہی تھے آخر آپ لوگ بھی سمجھا رہے ہیں آپ بھی سمجھ سکتے ہیں اگلے بندے کی نیچر کو ہم کس مزاج کا ہے یہ کون ہے کس طرح کا ہے تو یہ لوگ ایسے ہی تھے تو جی وہ سادے موتے لوگ ہیں اے کر کے رہتے ہیں ہی اچھے ایسے کریں ہم تو وہ جو ہے کبھی ٹیچر بن گیاتی ہے آئیت اور کبھی ہمم مطلب ہساتی ہے مزاد کر کے ہساتی ہے تتابع معلومت ہے سچوس ساہب نے کہا آپ کا انتظار آپ کا انتظار ہو رہا ہے سدارہ نے کہا ہمیشہ مجھے انتظار رہتا ہے آپ کا آپ کو نہیں رہتا میرا انتظار وہ کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے بھی آپ کا انتظار رہتا ہے کہتی ہیں نہیں میں ہی انتظار کرتی ہوں آپ انتظار نہیں کرتے مجھے مجھے اچھا لگا اچھا جی اس کے بعد جو ہے یہ لوگ جو ہے کپڑے وغیرہ تبدیل کروانے گئے عید کے ستارہ اور جو ہے کوسر کوسر نے سوٹ تبدیل کر دیا مہاں جی نے بھی تبدیل کر دیا ان کا بھی شاید کلر تبدیل ہو گیا کیونکہ ان کو سوٹ جو ہے وہ فٹنگ میں زیادہ ہوئے تو اس لیے اور اس کے بعد جو ہے سور پہ والا سین بھی مجھے اچھا لگا سجو بہن سے ستارہ لینے آئی تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے دو خالاؤں کی جو ہے عید بنایا یہ ہوتا ہے سونے کا دل انہوں نے بات کا پتنگل نہیں بنایا ماں بیٹیوں نے کہ ان کا بیٹا جو ہے ہمارے خلاؤ ویڈیو بناتا رہا ہے انہوں نے ہم نہیں ہے وہ تانے کسنا باتے کسنا نہیں ہمیشہ جوڑ کے رکھنے کی کوشش کرتے رہے ہیں یہ لوگ اور آج بھی وہی کیا اپنی چھوٹی بہن کو جو ہے ماں جی عید دے کے آئیں اور اسے عید دے کے کہا کہ اس بار میں یہاں پہ تھی عید ہماری ایک ساتھ ہو رہی ہے تو ہمارا ماں بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے یہ لو میری طرف سے عید ہے آپ کو تو بڑا اچھا لگا بہت اچھا لگا یہ والا سین دیکھ کے ہیں اور ستارہ نے جو ہے جناب عید چھید بنا کے دی خالہ کو بڑا دل ہے ان لوگوں کا بہت اچھا لگا مجھے اور وہ بولی سی بندی ہے سادی سی بندی ہے اس میں کوئی چلاکی مجھے نہیں ندر آتی فیلال جو ماں جی کی چھوٹی بہنے ستارہ کی جو خالہ ہے وہ بار بار ستارہ کہہ رہی تھی وہ میری سگی خالہ ہے اور ایک ہی ہے تو اس کو ہم لوگ عید دینے جا رہے ہیں تو جناب یہ والا سین بھی بہت اچھا تھا اچھا جی اس کے بعد دلبر کا ریکشن دیکھا میں نے اور وہ کہہ رہا تھا یار کسی نے ٹائٹل لگایا ہوا تھا اور مجھے بھی بار بار کومنٹ آ رہے تھے کس کی لڑائی ہو گئی کیسے ہو گئی ہمیں بھی بتاؤ ہمیں بھی بتاؤ ہمیں بھی بتاؤ پبلک پہنچ جاتی ہے نا تو دلبر نے کہا کہ کاؤسر اور ستارہ کی لڑائی نہیں ہوئی ہے ہوا میں باتیں پلیز نہ کیا کریں جھوٹے ٹائٹل لگا لگا کر چینل ختم کر دیا اپنا آپ لوگوں نے ہاں جو بھی ہوگا ستارہ اپنے چینل پہ خود بتائے گی جو بھی جیسا بھی ہوگا تو اس چیز کو کافی لوگوں نے مدہ بنایا اور واقعی ان کے چینل تھوڑے سے ڈاؤن گئے پہلے بہت اچھے جائے کرتے تھے لیکن وہ ریاکشن کی وجہ سے بھی کہ وہ لوگ کہتے ہیں مرچ مسالہ چاہیے نا چینلوں پہ بلوگ والے چینل پہ بھی مرچ مسالہ تو پھر یہ لوگ دے جتنے توڑا بتا لیکن اس کے اندر جو لکھا تھا وہ زہد صاحب نے ٹائٹل لگایا ہوا تھا ستارہ کاؤسر کے لئے میری بیوی نے جھوٹ کیوں بولا بھئی ان کی وائف نے زہد نے بولا ہوا تھا کہ میری وائف نے جھوٹ کیوں بولا کاؤسر اور ستارہ کی لڑائی ہو گئی تو وہ اس لئے بولا کہ ان کے بارے میں بہت زیادہ ریاکشن آ رہے تھے بہت سادھی چیزیں آ رہی تھیں اور اس کو کلیئر کرنے کے لئے اس طرح کا تھامنل لگایا کہ بھئی فیملی میں چیزیں ہوتی بھی ہیں نہیں بھی ہوتی لیکن آپ لوگ مددہ کیوں بنا رہے ہو اس نے تو بقیدہ اس ویڈیو میں کہا ہے کہ ان کی لڑائی نہیں ہوئی تو جی جناب یہ اچھا جی رابیہ کہ میں دیکھ رہی تھی پتہ نہیں اب کون میں ایک دفعہ سنا تھا کسی ہیٹر سے کہ کانی کانی لگایا تھا رابیہ کانی تو اچھی خاصی عورت ہے خوبصورت بندی ہے آپ وہ سامنے آنا ہی حاصل ہو گئی ہیں пошدہ میں میرے میں ریل میں بھی دیکھا ہو ہے بہت پیاری چٹی خوبصورت بندی ہے وہ ہے جتھانی اچھی بندی ہے میں پتہ نہیں ان ہیٹروں کو چیلل مچ گرہتے ہیں پتہ نہیں ان کو کلچیم کی کمی ہے پتہ نہیں ان کو ہیا کی کمی ہے پتہ نہیں ان کے اندر ہوا کی کمی ہے پتہ ہی اندر ہے ایسا کیا کسی نہ کسی کو احمی پتہ سدھی نام اور اپنا کسی کا این مو جا رہا ہے کسی کا این جا رہا ہے کوئی این ہے کوئی این ہے عجیب عجیب سے اپنے مو ہے لیکن دوسروں پہ نام رکھنا ہی رکھنا ہے خود یہ مو دکھانے لائک نہیں ایک بندی یوٹیوب پہ اتنا گندہ ستارہ کو بولتی تھی اتنا گندہ بولتی تھی جب اس کی لیک ہوئی بتا نہیں کس نے لیک کی کرتے نہیں کی تھی بتا نہیں کس نے کی تھی لیک کسی نے لیک کر دیا اس کو ہائے کس میں جدو میں دیکھیا اوئے اوئے اس سے اچھی تو ہماری شمیم ہے اوئے ہوئے میں دیکھ لو اس کے کام یہ سب کے نام رکھتی ہے اور اس کا جب اپنا پڑھا پڑھاش ہوا تو دل ہال گیا میرا تو دہل سا گیا میرا آچھا جی یہاں پہ میں یہ بات بھی کروں گی رامے صاحب نے جو رات دولہ مدہ تھا کیس تھا ہڑ بڑی مچی ہوئی تھی کیس کے حوالے سے اس کے بارے میں رامے صاحب نے جو ہے وہ کمیونٹی لگائی ہوئی تھی کتھے کیمرا موبال دو جا پہ کتھے گیا میں تو ہلو اے کجنی دیا اچھا ہن جی داس دیتی ہوں تو انہوں نے کہا دیکھیں جی جو بندہ کہہ رہا تھا ہائی میں اکواہ ہو گیا وہ اپنے ہی گھر سے برامد ہو گیا تو یہ جوٹا ہے بھئی اس نے جوٹ بولا ہے لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے اس طرح کر کے انہوں نے لگایا ہوا تھا کہ انہوں نے جوٹ بولا ہے اور یہ اپنے ہی گھر سے برامد ہو گئے ہیں لیکن بھائی اب تو وہ آپ کو ہی قرآن پاک اٹھوانا چاہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں تم بھی اٹھا ہو میں نے اٹھایا تم بھی اٹھا یہ ایسے سمجھ لیا جیسے ممو لیزی کاپی ہے ممو لیزی کاپی سمجھ لیا ہے بھائی جب سے دنیا بنی یا دنیا بننے سے پہلے سے لے کہ آخرت تک بیٹ میں کئی صدیاں کئی کروڑوں ہزاروں سال بتا نہیں صدیاں بتا نہیں کب سے دنیا یہ آباد ہے اس ٹائم سے لے کے آخرت سے بھی آگے تک جنت کے آحل آوحل سب کچھ دیئے ہوئے ہیں اس کو معمولی نہ سمجھیں آپ حق پہ ہیں اپنے زبان میں ایسا دم رکھیں یہ میں نے چار دن پہلے بھی یہ ویڈیو بنائی تھی کسی بندی نے جب ہاں وہ بھائی صاحب نے جب اٹھایا تھا قرآن شارک نے تو اس ٹم میں نے یہ الفاظ بولے تھے یہ معمولی نہیں ہے یہ بہت بڑی کتاب ہے بہت بڑی کتاب ہے اس کو معمولی مت سمجھو آپ اپنی زبان پہ ایسی تاثیر لے کے آئیں آپ اپنے آپ میں ایسی پرسنیلٹی بنیں کہ آپ کو قرآن پاک اٹھانے کی ضرورت نہ پڑے لوگوں کو بتانے کے لیے یہ بہت بڑی کتاب ہے ہماری جان قربان اس کے لیے ہم نے اس سے دین مکمل ہوا اس قرآن پاک سے اور یہ اٹھانا صحیح نہیں ہے اور اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں ٹاپ پی اٹھاؤ تو آپ بھائی جن ویسے ہی اگر بتا دیتے جنہوں نے یقین کرنا ہے نا وہ کر لیتے اب میرے پاس کومیٹ اتنے آئے پڑے لوگ نہیں مان رہے تو پھر کیا ہوا غلط بات ہے نا اب جن کو کتاب کا ہی نہیں پتا مثال کے دور پر کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ یار میں جو ہوں اس دھرم سے نہیں بھی ہوں لیکن ہم لوگ اس کتاب کو مانتے ہیں ہم لوگ لیکن یہ پھر بھی جو بندہ کر رہا ہے غلط کر رہا ہے اس کو نہیں اٹھانا چاہیے تھا اتنا اچھا لگا مجھے کہ یار لوگ ہمارے مذہب سے نہ ہو کے بھی اتنی ریسپیکٹ کر رہے ہیں اور جو ہمارے مذہب کے لوگ ہیں انہوں نے مزاق اٹھا لیا سلمہ کے کیس کے بعد اتنے لوگوں نے قرآن پاک اٹھایا ان لوگوں نے قرآن پاک اٹھایا کہ جو لوگوں پہ ستارہ پہ تنقید کرتے تھے اب سارے کے سارے باری باری کچھے کے ساتھ ہے نبی اللہ کچھے والی دیکھ رہی ہے نا کچھا پا پا کے ایسک پوز ہوتے جا رہے ہیں اللہ بچائے ایسی چیزوں سے اور اللہ ہمیں محفوظ رکھے اچھا جی یہاں پہ چچا کی بات کروں گی چچا جو ہے وہ پتہ نہیں ہوں پی پی لے کے آگے ہیں پی 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 شلو کا بھی میں نے تھوڑا تھا دیکھا ہلکا پھلکا ساتھ وہ بیان دے رہا تھا ریکارڈ اپنا قرارا تھا بیان ریان کہ بھائی دیکھیں نہیں میں نے تو اپنی ویڈیو جب بنای تھی میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میں نا اببہ کی ایکس بھائی ایکس کہاں سے وائف ایکس ہے سیکنڈ وائف کہتے ہیں اس کو میں بھی تیرے مانے کہا گزری دیا ایکس اس کو کہتے ہیں جو طلاق یافتہ ہو مطلب جس کو دے دی ہو اببہ جانے تو اس کی شادی ہے اس کو ایکس تو نہ بنا ماں صدقے جاوے وہ ہے بھی ان کی وائف ہے انہوں نے طلاق دے نہ کرانا اچھا جی تو جی وہ جو ہے سلو آپ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی میں نے تو پہلے ہی کہا تھا میرے اببہ کی بیوی بیٹی اور دماد کے بارے میں تو میں بات ہی نہیں کر رہا پھر بھی لوگ مجھے آکے کومنٹ کر رہے ہیں اور مجھے باتیں عجیب و غریب کر رہے ہیں اب میں کسی کا لحاظ نہیں کروں گا جو مجھے برا بولنے آئے گا میں نے مانڈریٹر کو کہہ دیا سب کو سٹی جاؤ سٹی جاؤ سٹی جاؤ مطلب میں یہ حیران ہوں کہ جو ہے جاہتے ہوئے بھی کنٹروہرسی بن رہی ہے اور بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو اسے شاوٹ آؤٹ نہیں لیا میں اس کو کچھ نہیں سمجھتا دنیا میں وہ آخری ولوگر بھی ہوگی تو بھی میں اس کو نہیں مانوں گا میں اس کے پاس کبھی نہیں جاؤں گا یہ غرور ہوتا ہے میرے بھائی غرور اس غرور کو نہیں آنا چاہیے اور دوسری بھائی یہ چچا اور ان کا جو ہے نا او می گاڈ ان کا جو کنٹروہرسی چلی ہوئی ہے نا یار یہ تو بہت گندہ کر رہے ہیں دوسرے کو چچا جو ہے چچا کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کمرے میں پکڑا گیا آپ دیکھو وہ لڑکا بھی بول رہا ہے کہ وہ اببہ مارا چچا جو ہے اببہی ہو گیا نا چچا باپ کی جگہت ہے تو بھئی وہ جو ہے ڈانسر اسے کہتے ہیں ناچا کہتے ہیں ناچنے والا کہتے ہیں یہ شربی ہے اس طرح کی کر کے باتیں وہ کر رہے ہیں تو یہ اس کا اینڈ کیا ہے اس کا اینڈ کیا ہے اور چچا آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ جو ہے اس طرح سے باتیں کریں لیکن چچا کی بھی کہیں ناکہیں باتیں ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اس نے ویڈیو بنائی اور میری بھتی جی نے کمیونٹی لگائی اور نجما کو کون پبلک دیکھتی ہے ستھارا والی اور چچے کو کون سی پبلک دیکھتی ہے ستھارا والی سللو کو بھی میلی جولی پبلک دیکھ رہی ہے تو یہاں پہ گندے تو ہوں گے کومنٹ تو آئیں گے اچھے بھی آئیں گے بھرے بھی آئیں گے پھر دل بڑا رکھیں اگر یہ جانبوجھ کے کنٹرو اسی سٹارڈ کی ہے تو پھر بھی تو بھائی وہ تو کہہ رہا ہے کتے کو کتا نہ کہوں تو اور کیا کہوں چاچا کہتا ہے مجھے کتا کہہ دیا میں تو اس کے باب برابر ہوں چاچا کہتا ہے بھائی اسے سعودیہ سے کال ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں پھر یہ بناتا ہے ورنہ یہ نہ بناتا بھائی اب اس کا جو انت ہے نا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے انتیس روزہ ہو گیا کل پتہ نہیں تیس ہے اب خبریں تو یہی آ رہی تھی کہ ہمارے روزہ 29 ہے اے چاند دیکھیں بغیر چند چڑھا دیکھتے ہیں پاکستانی ہے اب دیکھتے ہیں کل جو ہے عید ہے یا روزہ ہے اس کے بعد جائدم آدم مست کلندر ہونے والا ہے فائٹی پہ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے لوگ ویسی چسکے لیتے ہیں آپ پبلک بھائی فل بٹا فل تماشای ہو گئی ہے تماش بھی سیٹھیاں پہ جانے والی ناچنے والی گانے والی مطلب دھمپڑ دھوس ہوتی ہے کمنٹ کی نیچے وہ لوگ دوسرے کے ساتھ عورتیں لڑ رہی ہوتی ہیں صرف بال نہیں کھینچ سکتی کیونکہ موبائل کے سر یہ کمنٹ ہو رہی ہیں نہیں نہیں ابھی اور سنیے مرنہ آمنے سامنے کے ہوتی ہیں ایک دوسرے کے چھتے چکھے 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 ایک دوسرے کو چموٹیاں کاٹتی ہیں انہی ہائے ہائے تو سلونو انج کہہ دیا وہ جا کے کہتے ہیں ہائے ہائے تم نے چاچا کو یہ کہہ دیا آپس میں لڑ رہی ہیں ہوئے 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 دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یار اب دیکھتے ہیں اور کیا ہم تو ریکشن کے لیے بیٹھے ہیں ہم تو الکا پلکا پھر رکھیں گے ریکشن دیں گے ہم بیچارے کہاں جائیں پھر ہمارے پاس خبریں یہی دیتے ہیں کہ ہم پر ریکشن دو تو ہم ہلکا ہاتھ رکھ کے دے دیتے ہیں اور کیا کریں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں خوشنے آباد رہیں سلامت رہیں لیکن یہ گاڑی نہیں رکنے والی وہ کہتا ہے میں اپنے دم پہ ہوں وہ کہتا ہے تم جو ہے ستارہ کے دم پہ ہو تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے اگر تُو کہتا ہے کہ میں ویڈیو پرائیویٹ نہیں کروں گا میری مرضی تو وہ بھی کہتا ہے میری مرضی میرا چینل میں بھی ویڈیو پرائیویٹ نہیں کروں گا تو مجھے کولیں گروہاتے ہو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن اس بیچ میں ستارہ کے مٹی پلیت کوئی نہ ہی کرے تو اچھا ہے یار مددے ہوتے ہیں کسی اور کے لیکن شاپر پھاڑتے ہیں اس بیچاری کے سر پر خدا رہاو سے جینے دو بڑی شریف سی بندی ہے نہ کسے نہ لینا نہ دینا خونگا لوگ گشمن بنائے پھر رہے لیکن ایک بات تو میں بار بار کہتا ہی بڑی جنتی ہے یہ جنت کماری ہے ریلی جنت کماری ہے دنیا میں ستارہ لکی عورت کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور اس کے پیٹ پیچھے اس کی گھیبتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو جو گھیبت کر رہا ہوتا ہے پرائی کر رہا ہوتا ہے تو جو برائی کرنے والا ہوتا ہے اگر اس نے زندگی میں کوئی نیکھیاں کی ہوتی ہیں تو وہ اس بندے کے پاس چلی جاتی ہیں جس کی گھیبت ہو رہی ہوتی ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہوتا اس لیے ہمارا جو ماننا ہے وہ یہ ہی ماننا ہے اور یہ حقیقت ہے تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازتیں ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کر دیں نیو لوگ جو ہیں سبسکرائب کر دیں خوش روہ آباد روہ سلامت رہو دیکھتے ہیں شام کو چانل چڑھتا ہے صبح اید ہوتی ہے یا روزہ ہوتا ہے اوکی بھائی اللہ حافظ